اتر پردیش کے باندھا میں آئے دن چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہی ہیں لیکن جنپد اور اس تھانی پولیس کی بات کرے تو پولیس چورو پر بلکل بھی لگام نہیں لگا پا رہی آج پھر ایک تازہ ماملہ بادہ جنپد کے نرینی دھانا چھیتر کے راج نگر سے سامنے آیا جہاں دن دہارے سونا گھر پا کر چورو نے ویوسائی کے یہاں ہاتھ سافت کیا چوری کرنے کے بعد چور سوری چاندی سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے جیسے ہی پڑوسیوں کے دوارہ گھر کے مالک کو اس کے گھر میں چوری کی سوچ نہ دی گئے تو ان کے دوارہ تدخال موقع پر پہنچ سمبندستانے کو چوری کی گھٹنا کی سوچ نہ دی جس پر اس تھانی موقع پر پہنچ کر پولیس نے گھٹنے کا موقع کا معاینہ کیا گریس سوامی کے انصار چورو نے ایک بڑی چوری کی گھٹنا کو انجام دیا جس میں ہسونے اور چاندی سے بھرا بیک لے کر بھاگنے میں سفل رہی مہین چھیدرہ دکاری نپین کے انصار ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے جلدی چوری کی گھٹنا کا کھلا ساتھی آ جائے گا آئینے کے لیے جن پر دباندہ سے سنبادہ تھا پرابنجن کمار بھکتا گری کو کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے نام آپ کیا چوری ہو گئی ہے کیا کیا چلا گیا ہے سمان جھولے میں میرے دکان کا پورا سمان تھا سونی کی دکان کی ہیں آپ آپ کے پتی کیا کیا رکھا تھا جھولے میں اب جھولے میں ہم کیا سب سمانے پہ آئے لیے بچی چھوڑی ساتھیں مالی کر آئے گے لہے دے وہ تیوار آ رہا تھا لگ بگ کتنی قیمت کا سمان تھا دندہارے چوری ہوئی ہے آپ کے گھر میں کتنے ٹائم ہوئی ہے کتنے سمجھ ہوئی ہے چوری آپ لوگ کہاں تھی دکان پہ گھر پہ تالا لگا ہوا تھا گھر پہ تالا لگا تھا یہاں پہ لگا تھا یہاں لگتا سب لگتا باہر کا تالا لگا تھا آہ تو آپ کو کئی سے پڑا جلا کہ چوری ہو گئی ہے لڑکے نے بتایا کہ یہاں چاچی گھر پہ ہوتی تو یہاں کوئی نہیں تھا تچلا کے مجھے گاہ لیوانے کے گھر کا تارا ٹوڑ 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 � دفلا سے کر دیا گیا